ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے سامنے ایک انوکھا سا ریسپی مطلب کہ مگی سے تو ہم نے صرف مگی کھائی ہے نورلز بنائے کھایا ہے لیکن مگی سے کبھی چیلا کھایا ہے کہ آپ لوگوں نے تو یہ میں نے ایک دب یونک سا دیکھا ریسپی مجھے بہت اچھے لگی میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں اور ریلی میں یہ اتنا اچھا بنکے آیا نا کی بلیو نہیں کروگے بلکل چیلا جیسے کھاتے نا اس میں سبزیاں سب کچھ مکس کر کے نیوٹیشن کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی بہت امیزنگ تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اچھے سے بنایا جائے تو سب سے پہلے میں نے مگی کو لیا مگی کو میں نے دم گرائنڈ کر دیا باریک باریک سے پھر کچھ ویجنز لیے لیک میں نے اس میں کیرٹ ریڈ کیپسکم اور یلو کیپسکم لیا اور تھوڑے دھنیا پتہ لیا اور سب کو اچھے چاپ کر دیا چاپ پر سے پھر یہ اچھے چاپ ہو گیا تو اس کو بھی دیکھیں مجھے بڑا چل رہا تھا کہ کتنا ٹیمٹنگ ہے کتنا کلر فول ہے اس کے بعد پھر میں نے ایک باول لیا میں نے مگی کو باریک باریک کیا تھا اس کو ڈالا اس کے اندر دو انڈے ڈالے اور جو باریک کی ہوئی ویجیٹیبلز جو رہت تھے ہمارے ویجیز جو چاپ کیا تھا وہ بھی ڈال دیا پھر مگی میں سالہ پڑا ہوا تھا ایک تو میں نے اس میں مگی میں سالہ بھی ڈال دیا اس میں پھر اس کا ٹیسٹ ایک دم الگ ہی آگیا اور اس میں پھر جو سالٹ چلی پاورڈر اور روسٹیٹ کیومن سیٹ پاورڈر بھی ڈالا میں نے چلی فلیکس اور اوریگانو ڈال دیا تو یہ دیکھنے بھی کافی کلر فل ہو گیا بعد میں ایک چمچ آئل کے ساتھ اس کو مکس کیا پورے مکشر کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ ہم نے پورے مکشر کو اچھ سے مکس کرا اور یہ مکس کرنے کے بعد بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے مطلب کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چپک جاتا ہے بلکل پر چپکتا نہیں ہے ایک دم الگ الگ سا ہی رہتا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کو یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اگر آپ کو ایسا لگے کہ تھوڑا پانی بھی ڈالنا ہے تو پانی یا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میرا مکشر ایسے ہی اچھے سے ریڈی ہو گیا ایسے کنسٹنسی سے بھی بہت اچھی ہی تھی اس کے بعد میں نے کیا کیا ایک تبا لیا تبے میں تیل ڈالا تیل کو تھوڑا تا گروہ کیا پھر بریش کی ہیسے پورے میں آئل بریشنگ کر دی اور یہ مکشر کو ڈال کے ایک دم دھیرے دھیرے میں نے گول سا فارم دے دیا اس کو راؤنڈ فارم میں نے پورے مکشر میں سے ایک بڑی سی بڑا سا چیلا بنایا اور بہت اچھے سے ہی ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ ٹوٹتا نہیں ہے بڑے اچھے سے بن جاتا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے پھیلایا راؤنڈ شیپ میں پوری طرح سے چکنا کیا ایک دم سمودھ ہو گیا اس کا اور دیکھنے بھی کافی لا جواب تھا کافی کلر فول ٹیمٹنگ اور اس کے ساتھ ہم کو پروٹین ویجیٹیبر سمنڈل سب مل رہے تھے تو مجھے بہت ہی چلے گا پھر اس کو میں نے پلٹ دیا میں نے اس کو پلٹ سے ڈھکا تھا پلٹ کو میں نے پلٹا پہلے اس کو پلٹ میں ڈالا پھر پلٹ سے تبھی میں ڈالا یہ تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے اس لئے تھوڑا کیر کرنا پڑتا ہے بس یہ بن گیا ہمارا اچھا سا کرکورا کرسپی چیلا پھر کیا تھا پلٹ میں نکالا اور میں نے تو بس ایسی کھایا بہت اچھا ہے اور یہ نیوٹریسیس بھی ہے دکھنے میں بھی اچھا ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور ہائیلی نیوٹریسیس ہے تو گائز دیر کیسے بات کی آپ بھی اس کو بناو ایک بار ٹرائے کرو دیکھو کیسا بلتے ہیں اور کھا پیو خوش رہو بابائی ٹرینز ٹھیک کیا